بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو لقدتن من لسانی افقہو قولی جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو قائم رہو حسین کے انکار کی طرح آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کامیاب لوگ کون ہیں ویسے تو قرآن مجید سے پوچھے ہیں تو جب وہ فقط فاظا فاظا عظیمہ کے الفاظ سے پہلے دو نشانیاں لگاتا ہے تو اسی میں کلے رہے لیکن ذرا تفصیل سے ہم اس پہ جاتے ہیں قرآن مجید ایک جگہ فرماتا ہے کہ وَإِبْرَاهِيمَ اللَّذِي وَفَّىٰ ابراہیم وہ جس نے وفا کا حق ادا کر دیا اپنی رب سے اور میں اس بات کا ماننے والا ہوں گو آج کوئی کلام اللہ دوبارہ نازل نہیں ہونا سرکار مدینہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری رسول تھے ممکن نہیں لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیجئے یہ کہنے میں کہ اگر کوئی کلام اس کے بعد نازل ہونا ہوتا جو کہ نہیں ہوگا تو وہاں یہ آیت ہوتی ضرور ہوتی کہ وَحُسَيْنَ الَّذِي وَفَّىٰ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اللہ کے رسول ابراہیم کے نواسے اسماعیل کے نواسے نے وہ کام کر دکھایا کہ جو ابراہیم نے خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھوی رکھ دی جو کام وہاں شروع ہوا تھا وہ اختتام لخت جگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا اور قرآن ہمیں ایک جگہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جو اسماعیل علیہ السلام تھے جو اگین حضور کے توسط سے حضرت حسین کے نانا تھے وہ قرآن کہتا ہے کہ وہ قانع یامر اہلہو بسلات وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے تو آپ اس کو بھی اگر ذہن میں رکھیں تو آپ کے نواسے نے کلمہ حق بلند کیا کلمہ حق بلند کیا نماز کی حالت میں سجدے کی حالت میں یہ کتنی بڑی بات ہے قرآن مجید کہتا ہے ان سے کہہ دو نماننے والوں سے کہ ہمارے لئے تو ہر دو صورتوں میں خوبصورتی ہے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کر رہے تب بھی وہاں اور اگر زندہ رہے تو کیا ہی بات ہے آپ دیکھیں کامیاب کون جب میں کہتا ہوں تو آپ اصحاب قحف کو لے لیں خود ابراہیم علیہ السلام کو لے لیں کہ وہ آگ میں ڈال رہے ہیں آگ کے علاوہ میں ڈال رہے ہیں اور آسمان آسمان سے صدا رہی ہے قرآن کو اٹھ کر رہا ہے قُلْ نَا يَا نَا رُقُونِ بَرْدَوْا سَلَامُنَ عَلَىٰ اِبْرَاہِمْ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جاں میرے محبوب میرے رسول پر اور قرآن کہہ رہا ہے قَدْ سَقْدَقْتَرْ رُوْئِا تم نے ابراہیم اپنے خواب کو سچ سکر دکھایا اور آپ کے نواسے نے لختِ جگرِ علی کرم اللہ وجوہ علیہ السلام آپ نے بھی آج کے زمانے کا ووٹ ہے وہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا اپنے پورا خاندان اللہ کے حوالے کرانا پسند کر لیا فساد بھی نہیں پھیلایا لیکن ووٹ نہیں دیا جس بات پہ کھڑے ہوئے کھڑے رہے دائیں پائیں نہیں ہوا نہیں ہوئے آج بھی ہو جو براہیم کا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا اور شہادت ہے مقدوب و مقصود مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی اور حضور نے فرمایا اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُقِ وَنَا مَحْيَا يَا بَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبُ الْعَالَمِينَ میری نماز اور میری قربانی یعنی کہ میری زندگی میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے کیوں نہ ایسا ہو جس نے محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کندوں پر کھیلا ہو جس کے بارے میں میرے محبوب رسول نے کہا وَالْحَسَيْنُ مِنِّي وَعَنَا مِرَى الْحُسَيْنِ اور جس کے بابا نے یہ یہ کہا ہو شہید ہوتے وقت کہا ہو فُضْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَى رَبِّ الْقَعْبَى کی قسم میں کامیاب ہو گیا اور جانے سے پہلے کہا اپنے قاتل کو معاف کر دیا یہ ظرف جن کا ہو جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سیدہ شبابِ آلِ جنہ جنت کے نوجوانوں کا سردار تو کیوں نہ ہو ایسے کیوں نہ ہو آپ دیکھیں حابیل و قابیل میں کامیاب کون ہوا جانے والا یا رہنے والا ظالم یا بظلوم حابیل کی وہ بات دیکھیں کیا خوبصورت جملہ کہا حابیل نے قرآن پورٹ کرتا ہے کہ میرے بھائی اگر تو مجھے مارنے کے لئے اپنی تلوار اٹھائے گا میں ہرگز نہ اٹھاؤں گا میں ہرگز دجھے قتل کی کوشش نہ کروں گا جا تُو اپنے گناہ اور میرے گناہ لے اور اللہ کی جناب میں جہنم میں جا کے سرد یہ کیا شاندار اور اس واقعے کو اللہ نے بیان کیا تو کہا کہ اس واقعے کی وجہ سے میں نے یہودیوں میں اور عیسائیوں میں کہا من قتل نفسن بغیر نفسن اور فسادن فل ارد فقہنما قتل ناس جمیعہ اس واقعے کی وجہ سے اللہ نے آیات یہ احکامات وہاں ناظر فرمائے کہ جو ایک انسان کو مارے گا جہان کے انسانوں کو مارے گا اور اس سے آگے چلیں تو قرآن کیا دھارس بنواتا ہے حسین علیہ السلام کے پیروکاروں کی کہ وہ کہتا ہے جب ایسے لوگوں کے بارے وہ زندہ ہے تو میں شعور نہیں وہ قرآن مجید کہتا ہے وہ اللہوں سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اور قرآن کہتا ہے ابھی خون کا کترہ زمین پر گرہ نہیں ہوگا تو میرا ایمان ہے حسین علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ہی جبلہ بول دیا ہوگا قرآن کسی اور جگہ کوٹ کرتا ہے کہ جا جنت میں داخل ہو جا اور قرآن یہ بھی کہتا ہے سلام قولم من رب الرحیم سلام قولم تیرا رب تجھ پہ سلام دی کے الفاظ ڈالتا ہے اور قرآن یہ بھی کہتا ہے جس نے اللہ کی رضا میں ڈوب کر اپنی زندگی گزار دی جا جنت میں داخل ہو جا جا اپنے رب کے پیاروں میں داخل ہو جا اللہ تجھ سے راضی تو اللہ سے راضی جبکہ دوسروں کے بارے میں جو ظالم تھے ان کے بارے میں قرآن کو دیکھیں تو انسان کے رومٹے کھڑے ہوتے انسان خوف سے کام پھٹتا قرآن کہتا ہے جب اللہ سے کہیں گے اخصہو فیہا والا تکلمون جاؤ تفاؤ آج مجھ سے بات نہ کرو ہاں جی تو بات یہ ہے کہ میں اس پہ یہاں پہ ختم کرنا چاہوں گا حفیظ جلندری کے کچھ اشار ہیں جو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں جو اس تناظر میں سلام یا حسین کے تناظر میں آپ نے لکھے ہیں بہت خوبصورت الفاظ ہیں آپ فرماتے ہیں کہ لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا تمام جسم ناظنی چھدا ہوا کٹا ہوا یہ کون زیوہ قار ہے بلاگ شہ سوار ہے کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے نٹا ہوا یہ بلیقی حسین ہے نبی کا نور این ہے اور فرمایا کہ دلاوری میں فرد ہے بڑا ہی شیر مرد ہے کہ جس کے دب دبے سے دشمنوں کا رنگ زرد ہے حبیب مصطفیٰ ہے یہ مجاہد خدا ہے یہ جب ہی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد گرد ہے یہ بلیقی حسین ہے نبی کا نور این ہے اور مزید کہا کہ ادھر سپاہ شام ہے ہزار انتظام ہے ادھر ہیں دشمنان دین ادھر فقط امام ہے مگر عجیب شان ہے غزب کی آنبان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے یہ بلیقی حسین ہے نبی کا نور این ہے اور مزید کہا کہ جس کی ایک ذرب سے کمال فن حرب سے کئی شقی گرے ہوئے تڑپ رہے ہیں کرب سے غزب ہے تیغ دوسرا کہ ایک ایک وار پر اٹھی صدا علمان زبان شق و غرب سے یہ بلیقی حسین ہے نبی کا نور این ہے اور آخری بند آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ عبا بھی تار تار ہے تو جسم بھی فگار ہے زمین بھی ہے تپی ہوئی فلک بھی شولہ بار ہے مگر یہ مرد تیغ زن یہ صف شکن فلک فگن کمال سبر و تندہی سے مہوے کارزار ہے یہ بلیقی حسین ہے نبی کا نور این ہے دو اشار آپ کے بارے آپ کے لئے اور پیش کر کے میں ختم کروں گا کہ آنکھ بخشد امام حسین کے شان میں کہ آنکھ بخشد بے یقینہ آنکھ لرزت اور سجود او زمین آنکھ گوید زیرت لا الہ آنکھ آز خون بروید لا الہ اور کراچی کے کراچی میں ہوں میں کراچی کے نبی نا شاہر اقبال عظیم کے اشار اور اس کے بعد کہ ہمارا مرکز و مہور ذاتِ گرامی حسین علیہ السلام ہے کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤگے خواب ہو جاؤگے افثانوں میں ڈھل جاؤگے اور اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلی قاسی کو سنگے برمر پہ چلوگے تو پھسل جاؤگے اور دے رہے ہیں جو لوگ تمہیں رفاقت کا فریب ان کی تاریخ پڑھوگے تو دہل جاؤگے اور تیز قدموں سے چلو اور تسادم سے بچو بھیڑ میں سست چلوگے تو پچھل جاؤگے خدا حافظ